ہیلو اسلام علیکم کیوں حال ہے گوڈ مارننگ میری مارننگ صبح صبح ہوئی ہے کتنے مجھے ہیں سات مجھے کیونکہ صبح صبح جانا ہوتا ہے سکول اور اگزیم چل رہے ہیں بچوں گی اور بی بی میں اسی میں پھسا ہوا تھا بارل آگئے ہیں باہر اچھا آج سے نا ہم لوگ سٹارٹ کرنے والے ہیں کسٹم روم لیوک کا تو یہ اپنی عوام بھی ساری ہوگی اور مزے کی بات ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے بیچ میں کہ ہم لوگ سارے ہوں گے الگ الگ ٹیمز میں مطلب جتنے بھی ہم لوگ اپنے سارے کمبائن کھیلتے ہیں کلاسک میں یہ سب ہوں گے الگ الگ سلوٹ میں ایک ڈبل بندہ بھی نہیں ہوگا جیسے میں اور آفر ایک سلوٹ میں ہوگے ایک ٹیمن نہیں عمر ہو گیا نہیں یا بنگش ہو گیا نہیں سا جتنی سلوٹ میں اتنے ڈیوائیڈ کر کے پلیئر الگ الگ سلوٹ میں جائیں گے اور جو ان سے باقی عوام جتنی آئے گی وہ جو رہ جائیں گے وہ ریڈمز ایڈ کر لیں گے ہم تو لیوک ہم نے کرنا ہے کمپلیٹ اور جب ہم آئے پاس عوام ہو گئی نا لیوک جتنی کمپلیٹ یعنی کہ پچاس بندے فیفٹی ٹو ہوتے ہیں فیفٹی ٹو فیفٹی ٹو بندے جس دن ہم آئے پاس اپنے پورے ہو گئے یعنی کسٹم روم میں اس دن سے پھر ہم جو ان سے ہے نا یوسی پرائز رکھیں گے اور وہ دس کل وہ ہم پھر رولز اس ٹائم بتا دیں گے اس میں کہ کیا ساب کتاب ہے اس ٹیم میں کہ کتنے کلز کرنے اور چکن بینر پر پلیئر کتنا کل ہونا ضروری ہے اور پوری ٹیم کے کتنے کل ہوں گے تو وہ سارے رولز جو ہیں وہ تب بتا دیں گے تو فرسٹ ہمارا جو گول ہے وہ کیا ہے کہ فیفٹو بندے ہمارے پورے کرنے سو اب سے سٹارٹ ہی کریں گے کہ ہم لوگ ان سے خود کلیں گے اور باقی رینڈمز ایٹ کریں گے لیکن جس دن ففٹی ٹو ہمارے پر سوام پوری ہو جائے گی تب سے یوسی والا سین بھی سٹارٹ ہو جائے گے تو یار اب تو ظالموں دمیال وائٹی کو سپورٹ کرنا سٹارٹ کر دو اب تو ظالموں تمہارے یوسی والا سین بھی ہم لے کے آئر ایک سپانسر ڈونڈا ہے میں نے جو ہمیں سپانسر کرے گا تو یوسی شوسی تھوڑے بہت ہی کریں اج زیادہ کریں جو بھی ہے لیکن ہم جونس ہیں نا پر میچ جو یوسی والا سین ہے وہ کریں گے کریں گے اور یار پندرہ سو سبسکرائبر جلدی سے پورے کریں پندرہ سو سبسکرائبر پہ جونس ایرال پاس گیو اوے کریں گے اور پندرہ سو سبسکرائبر جلدی سے پورے کر دیں اب صبح صبح جارے ناشتہ کرنے کیونکہ یار سکول جانا ہوتا ہے ہم نے صبح سات بجے ناشتہ کردن ہی نہیں کرتا ہماری عادت ہو ہی ہے وہ گیارہ بارہ بجے والی تو میں تو جونسے نا ایک بجے دو بجے کٹھائی کھانے کا ٹائم ناشتہ کر دوں بارال رافے بھائی پکڑ کے لے یہ خود آج اس نے پھٹا مار رہا ہے کہہ رہے جی کوئی خوکروں کا کوئی سین ہے تو میں نہیں جا رہا رہا شہ گا تو اس نے چھٹی مار رہا ہے بس اس کی چھٹی ہو جائے پھر مجھ کو بھی مرا دیتا ہے چھٹی اور جائیں ناشتہ کرنے دیکھتے ہیں بہری ہی آئے بھائی ناشتہ کرنا ہو لنچ ہو ڈینر ہو کسی کی ٹریٹ ہو بہر یہاں کاش مارا گا اپنا ہی ہوتا صحیح پروفل میں ہوتے ہیں چلے دیکھتے ہیں جناشتے میں کیا سین ہے تو بلتے ہیں وہاں پہ اوکے ہمارا ناشتہ یہی چیز ہمارا ناشتہ بھی ہے یہی چیز ہمارا لنچ بھی ہے یہی چیز ہمارا ڈینر بھی ہے اوکے آجاتے ہیں اوپر آرڈر ہمیں آن لائنی طرح لیا ہے ایسے لیکن یہ ہے کہ یہاں بے رات شام میں بڑا موڑ ہوتا ہے مطلب لوگوں کی اندھ و رفت بڑی زیادہ ہوتی ہیں لیکن یہ اس ٹم صبح صبح کٹہے میں یہاں بے عوام صحیح رات جاگ رہی ہوتی ہے اور اس ٹم سو رہی ہوتی ہے بلکہ ہم جون سے راتوں کو بھی جاگ رہی ہوتی ہیں اور اس ٹم بھی جاگ رہی ہوتے ہیں میں سمائی یہی زندگی ہے ایک سنڈے فری ہوتا ہے وہ تمہارے تابش بھائی کھینج کے گراؤن میں لے جاتے سے سنڈے بھی ریسپ نہیں ملتی ہیں بارال یہ ہے کہ یہ دو سنڈے میچ نہیں ہے نہیں ہے لگر کیوں گا یہ ہے کہ یہ ہے کہ دو سنڈے ہمارا جو ہمیں ریسپوں ہیں دیکھتے ہیں ہمارا آرڈر کے ہوئے ہیں ہمارا آرڈر آ چک ہے ہمارا ناشتہ چیک کریں صبح پیزا اور یہ ہے اس کے اندر برگر اور یہ ڈرینکس ایسے ناشتے ہوں گے تو پھر چھکے کیسے لگیں گے یہ پھر کہتے ہیں چھکے مارو نہیں مجھ سے چھکے لگتے ہیں ناصر کا رول ہے پس یہاں سے چلتے ہیں گھر اور گھر تو واپس جائیں گے تو غالباً اکیڈم کا ٹائم ہو چکا ہوگا اور یہ ایک اور ہے دو اور ہیں ایک اور دو اور ہیں میں پس دو اور ہیں بان ٹونٹی تری ہے گاڑی کا چھوڑا سا کام ہے کو پیپر بلیک کروانے ہیں وہ بندہ مل گیا اس کے بعد اکیڈمی اور گیم میں ملتے ہیں شام میں اور شام سے انشاءاللہ سٹارٹ کسٹم روم سو سب کو میں یہی کہوں گا کہ کسٹم روم ہمارا جوائن کریں یا لیوک فٹی ٹو کا ہوگا اور اس میں یوسی گیو اوے گا انشاءاللہ اے شام سے تو ضرور پارٹسکوئٹ کریں سب سے پہلے دنیا لوائیٹی سبسکرائب کرنا ہے آپ نے اور جو ہمائی سٹریم ہو بھی اس کو لائک آنڈ شیئر کریں ملتے ہیں اے شام میں کسٹم روم میں تب تک تک اللہ حافظ اوکے جی اب خرچے آ گئے ہیں سب سے پہلے گاڑی کروا رہے ہیں واش اور اس طرح سٹیشن پہ لگاڑی ہوئی ہے گاڑی ہونے ہیں اور یہ اس کے بات جونساہ جائیں گے پیپر شیپر ذرا بلیک کروائیں پہلے بھی ٹونٹی فائف پرسنٹ ہے بلیک لیکن تھوڑا اچھے والا کروائیں تاکہ جونساہ میں اندازہ گرمی لگتی ہے جی ایسے صحیح کام نہیں کرتا اس لئے کی طرح اور ڈارک کروا رہے ہیں تو بس یہ بھی سروس کر رہے ہیں گاڑی کو یہ دیکھیں اور اس کے بات جاتے ہیں اپنے اپنے بٹی ڈکوریشن سنٹر پٹی ڈکوریشن سنٹر پٹی ڈکوریشن سنٹر کے پاس جاتے ہیں اور آپ کو وہ بندہ بھی دکھاتے ہیں بڑا نورانی سا بندہ ہے نمازی پرسگاری بندہ ہے اس سے پالے بھی گراتے ہیں اس سے اپنا چینل بھی سبسکرائب کرواتے ہیں جا کے بھی آپ کے سامنے اور یہ ہے کہ بس ایک اختلاف ہے میرا اس کا وہ بھائی نونک ہے نون لیگ نواز شریف چلیں وہاں بٹی صاحب کے پاس جا کے ملتے ہیں یہ ہمارے بٹی بھائیں ہیں جن کا آپ کو میں نے بتایا ہے یہ بنا پرے ہیں ساری چیزیں اور یہ بنا پر لگائیں گے پیپر پیپر لگانا سٹارٹ کرتا ہے تو پھر آپ پر بنا کے بتاتے ہیں بڑا مہنت والا کام ہے دمیال میں اگر کوئی بھی ڈکوریشن کا کام کرنا ہوتا ہے بٹی بھائی یہ دمیال روڈ پر ہوتے ہیں جہاں سے آکے کرو ہیں یہ ان کی شعب ہے بٹی بھائی کی ڈکوریشن کی اور یہ بٹی بھائی خود ہیں آدھا پیپر لگ چکا ہے تھوڑا سارا آگے اس کے بعد یہ سائیڈ والے دوج رہتے ہیں وہ بھی کروانے ہیں پوری گاڑی ہو جائے پھر آپ کو لکھاتے ہیں اس کے بعد چلیں گے گاہ اور جاؤں گا کیڈمی اور اس کے بعد شام میں کسٹن روم ساری عوان پیار ہے کسٹن روم کے لیے